السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا و مولانا و نبینا محمد و علیہ و بیتہ و بولاتہ و ذریعاتہ و سواتہ و اصحابہ و علیہ و امتہی اجمعین کما صلیتا وسلمتا و بارکتا و رحمتا علیہ سجدنا ابراہیم و علیہ سجدنا ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم صلی و صلیم و مبارکانا عبکا رسول کریم رحمت اللہ علیہ و عالمین و شبعید مدربین سیدنا و مولانا و نبینا محمد و علیہ و نبیتہ و اولادہ و ذریعاتہ و ازواجہ و اصحابہ و علیہ و امتہی اجمعین کما صلیتا وسلمتا و بارکتا و رحمتا علیہ سجدنا ابراہیم و علیہ سجدنا ابراہیم انکا حمد و مجید نحمد و نصلی على رسول کریم و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فراموض اللہ و من يدلل فلا هادی له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شرک له و نشہد ان اللہ محمد عبده و رسوله اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرت و جرون عظیم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذلکہ لمن الشہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم علماء اکرام معزز سامین حضرات میرے بزرگ و دوستوں عزیز بچوں پردہ رشین ماں و بہنوں جو جہاں سے بھی سننے ہیں اس مجلس میں شریک ہیں آپ تمامی حضرات کو میرا سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم الحمدللہ کرونا وائرس نے ایک بہترین توفہ دیا وہ توفہ آج یہ ہے کہ گھر گھر حقان یعنجون کا پیغام مولانا ازان گاشی رحمت اللہ اللہ کا پیغام ان کی میسیج ان کی پوری تعلیمات الحمدللہ پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی پہنچے گی خاص کر کے جو عورتیں یا پھر وہ مرد جو یہاں تک پہنچ نہیں سکتے آج وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر کے اور دربار کے متعلق جو یہاں کا پروگرام ہے پہلے ایسا تھا جو عزیفہ کاغذ میں جیسا لکھا ہوا ہے کہ جن صاحب کو یہاں کا پروگرام دیکھنا ہو وہ جمعہ سنیچر اتوار تین دو سے یہاں قیام کریں پھر ان کو یہاں کے بارے میں معلوم ہوگا تو یہ جمعہ سنیچر اتوار کا معاملہ یہاں پورے دس روز کا پروگرام جو ہے لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور اس میں بہت ساری معلومات بھی ہو رہی ہے مسائل بھی معلوم ہو رہے ہیں اور شریعت کا بھی طریقت کا بھی حت المقدور علماء کی کوشش ہو رہی ہے کوشش ہے کہ ان کو کچھ بھی پہنچ جائے ایسے ہم جیسا نابسات آدمی جسے کوئی علم نہیں ہے کوئی عقل بھی نہیں گیان بھی نہیں ہے نہ کوئی عمل ہے لیکن مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے چاروں نہ چار کھڑا ہونا پڑا اور اللہ کی توفیق سے یہ قائد کریمہ کہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کچھ اگر علتی ہو اللہ کے باستے معاف فرما دیں گے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت وجر نعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے مومنین سے وعدہ فرما لیا کر لیا ہے کیا وعدہ کیا مومنین سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کے لیے مغفرت ہے یعنی بخشش ہے جو لوگ کی ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں بخش دیں گے ہم ان کے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے اور عظیم بدلہ ہے بڑا بدلہ ہے ان کے لیے اب یہ بڑا بدلہ آئی ہے نیک عمل اور ایمان تو سب کا ایمان کا ایک الگ چپٹر ہے عقائد کا الگ چپٹر ہے عمل کا الگ چپٹر ہے عمل میں بھی ہر ایک چیز کا الحمدللہ حدیث شریف جو ہے جتنی حدیثیں حدیث شریفہ ہیں ان میں جو ایک ایک باب جو لے کر جو شروع کیا ہے کتاب کر کر کے پوری تفصیل ہے تب ہی تو کم سے کم آٹ سال لگتا ہے ایک عالم کو تیار ہونے میں عالم ہم لوگ علیف سے ہیں علیف سے عالم علیم علیم کا مطلب کیا ہوا تکلیف دینے والا ہم لوگ تکلیف دیتے ہیں اپنے ہے نا خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور جو عالم ہوتے ہیں نا عین سے جو عالم ہوتے ہیں وہ ہوتے سکالر تو وہ سکالر جو ہوتے ہیں وہ کچھ ہمیں دیتے بھی ہیں اور کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں اور کچھ ان کو بھی کچھ بدلہ ملتا ہے حقانین جبن دربار میں الحمدللہ عالم کو عالم بنا دیا جاتا ہے اور عالم کو بعمل عالم بنایا جاتا ہے اور یہ عمل اس لئے کہ علماء تو ہیں لیکن علماء کے دو طبقے ہیں ایک علماء خیر ہیں اور ایک علماء سو ہیں تو علماء سو کا بڑا بھیانک انجام ہے جنہیں دیکھ کر کر کے لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولا نہ ہو لو تو کی ہو لو تھاک نہ چھا آچھے تو آچھے کیا آچھے آمدر کیا آچھے آمی آمی جا کورجی صحیح بھالو معاف کیجے گا میں کسی کو ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں اس مال جو لوگوں کی جو باتیں ہیں عام طور پر چاہے وہ بنگلہ میں بولیں اردو میں بولیں جیسے بھی بولیں قدر نام کی جو چیز ہے علماء کی قدر جو عزت ہونی چاہیے وہ عزت نہیں پاتے لوگ اور اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو چاہے علماء ہی ہم سے اس معاملے میں اختلاف کر بیٹھیں ماف کریں گے لیکن میری جو باتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہوں اس میں شامل جت کا نتیجہ ہم جو مومنین ہیں ہمارا جو ایمان ہے جو ہمارا عمل جیسا ہونا چاہیے وہ عمل ہمارا نہیں ہے نہ وہ تو ایمان ہے نہ وہ عمل ہے نہ وہ پختہ عقیدہ ہے نہ اللہ پر پکا ایمان اور عقیدہ اور کامل توقل ہے جس کے نتیجے میں آج جو چاہتا ہے ہمیں مار کر کے چلا جاتا ہے جو چاہتا ہمیں صدا کے چلا جاتا ہے جو چاہتا ہے اپنا کالا قانون نافذ کر بیٹھتا ہے انتہائی افسوس کی بات ہے ہم لوگ کو چاہیے کیا براڈ مائنڈڈ ہونا براڈ مائنڈڈ کونے کے میڈک نہیں ہم لوگ حقانی اجمہ دربار وہ کونے کا میڈک نہیں ہے اس کی جو میسج ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے الحمدللہ ہر قوم کے لیے ہے خواہ وہ مومن ہو یا غیرے مومن ہو مسلم ہو یا غیرے مسلم ہو انڈیا کہو چاہے پاکستان کہو بنگلہ دیش کہو جرمن کہو جاپان کہو ہنگلین کہو کہیں کہ بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راہ اللہ نے فرمایا وما رحمت للعالمین ہم نے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ٹھیک اسی رحمت کی دعا کو مولانا زنگاشی رحمت اللہ علیہ نے لے لیا اور کہا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا تو ہم بھی اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اور رسول رحمت کے فیضان سے فیضیاب ہوتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں اور کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے ہر ایک پر ہم رحمت کی دعا کرتے رہے اور تب جا کر کہ انہوں نے فرمایا الہی رحمت زادہ کر تمام عالم پر اور اتنا ہی نہیں کہ آج تک ایک بار بول دیا قیامت تک اس میں یہ بھی شامل کیا چوتھے حضور قبلہ نے یہ بات کو بھی شامل کیا کہ الہی رحمت زادہ کے قیامت تک تمام عالم پر تو یہ جو ایک جملہ ہے یہ معمول جملہ نہیں ہے ہم نہیں سمجھ دیں یہ رحمت کی دعا جو ہو رہی ہے یہ تمام کے لئے ہو رہی ہے انسان ہو جنات ہو درخت ہو حیوانات ہو نبتات جمادات جتنے بھی ہوں سب کیلئے یہ رحمت کی دعا آسمان زمین اس کی مخلوقات اس کی مخلوقات جتنے بھی all for all creations of اللہ اللہ کی جتنی ساری مخلوقات ہیں for each and every creations اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ محبوب ولی انہوں نے دعا کیا اللہ increase your blessings and your grace upon them تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص دربار میں ہم جیسے نابکار کو انہگار کو جس کو جگہ نہیں ملنی چاہیے لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اس نے لا کر کے اپنے ماں باپ کے وسیلے سے یہاں پہ پہنچا دیا اور اس جگہ میں اور بھی مہربانی کی جو جملہ بولے کا موقع نہیں دیتے اور نئس وسیلے سے ان کی رحمت کے وسیلے سے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہ خطاوں کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین ہمارے ماباب بھائی بھائی سب کی گناہ خطاوں کو معاف فرمائے سمہ آمین اور ان کے ساتھ ساتھ صرف معاف نہ فرمائے بلکہ عدیر عظیم ہمارے عمل کا بھی عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم ارشاد فرمایا وعد اللہ 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 آمن وآمن الصالحات لہم مغفرت وجون عظیم جو بندہ ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور عجر عظیم بھی ہے تو یہ عجر عظیم جو ہے بہت بڑا اللہ تعالی کے نزدیک جب لفظ عظیم آتا ہے تو ہم لوگ اپنے حساب سے نہ سوچیں اپنے حساب سے نہ سوچیں وہ عجر عظیم بہت بڑا عظیم عجر بدلہ کتنا بڑا ہو سکتا اس عظمت میں کیا گیا ہو سکتا ہے کتنا بڑا بدلہ ہو سکتا ہے اندازہ ہے اللہ جتنا بڑا ہے اپنے حساب سے وہ عجر عطا فرماتا ہے ایک نیکی کا دس بھی دے سکتا ہے ایک نیکی کا ستر بھی دے سکتا ایک نیکی کا سو بھی دے سکتا اور اگر رحمت کا جوش اس کو آ جائے تو ایک نیکی پوری زندگی کے عبادت کے لیے وہ کافی بھی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں باغماری میں دو رکب دو رکب نف نماز یہاں بارے لیے ممکن ہے شفاعت کا ذریعہ بن جائے بہت ممکن ہے کتنے سارے لوگ جب زیارت کا موقع آتا ہے کبھی سر نہیں چھکا دے کبھی مماز پڑھ کر کر کہ اس کے بعد تم زیارت کر زیارت کر کر کہ تم فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو گے وہی زیارت ہے وہی فاتحہ ہے اسی کو عرص بھی کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرنا یہی عرص کل ہے یہاں نہ پھول نہ چادر اس کی قید نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم پھول کو ناجائز کہتے ہیں ہم چادر کو ناجائز کہتے ہیں نہیں پھول بھی جائز ہے چادر بھی جائز ہے اگر بکتی ناجائز یہ نہیں چاہیے یہاں پر اور پھر دوسری جگہ پہ جس طریقے سے دھوم دھڑکا یہ سب ہے وہ یہاں پر نہیں ان چیزوں سے استناب کیا گیا ہے اور پرہیز کیا گیا ہے یہاں پر کیا چونکہ صوفی ہے صوفی کا دربار ہے اس لئے ہر ایک معاملے میں وہی سادگی چاہیے وہی سیریسنس چاہیے تو اس طرح سے جب ہم عمل کریں گے اور اخلاص کے ساتھ جس کے اندر اخلاص ہوگا جس کے اندر صفائی قلب تحارت ہوگی وہی شخص عمل جو کرے گا اللہ کے واسطے کرے گا ریاست پاک ہو کر کرے گا تو اللہ اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اب جو ہمارے لئے چار چیزیں جو مرشد نے بتائی ہمارے تو کریں ہمارا تو عمل ہی نہیں ہوتا پورے طور پر نہ تو نماز پر ہمارا عمل ہوتا ہے نہ وظیفے پر ہمارا عمل ہوتا ہے نہ حلال لوزی پر ہمار عمل ہوتا ہے اور نہیں تقوی تقوی تو بہت دور کی بات حالان کہ دربار کی بنیاد اور بھید جو تقوی کے اوپر آج جو علماء اکرام علماء کی بھیڑ چاہیے تھوڑی سی آپ آس آئی کریں نہ علماء کی لائن لگ جائے گی علماء چاہتے ہیں لیکن محتاج بھی ہیں ان کے اندر فقر بھی ہے وجہ کیا ہے علم تو حاصل کر لیا بیچار ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس بہت ساری مجبوریاں ہیں اور ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دو پیسہ کمانے کے لئے وہ ادھر کوشش کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ہم اپنے قرب جوار میں دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں جب گرد پیش میں دیکھیں گے تو ہمارے جو وائزین ان کی حالت ہمیں یہ بولے میں تھوڑی بھی جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے کہ پہلے جو ایک عالم جو ہوتا تھا اس کے اشارے پہ لوگ چلا کرتے تھے اور آج ایک امام کسی مسجد کا اگر ہوتا ہے تو وہ محلے کے جو سردار ہوتے کمیٹی کا جو پریسیڈنٹ ہوتا سیکریٹری ہوتا ہے جو پیسے دینے والے ہوتے اس کے اشارے پہ یہ لوگ ناجتے ہیں تو یہ جو چیز ہے جو ہم یہ سوچتے ہیں بہت ہی تحقیر آمیز الفاظ جملے بھی استعمال کرتے ہیں لوگ کیوں وہ بچارہ دین کی خدمت کر رہا ہے اس لئے آپ اس سے تحقیر کرتے ہیں وہ پانچ وقت نماز آپ کی پڑھاتا ہے اور آپ کی نماز کو اللہ تک پہنچ آتا ہے اتنا بڑا کام وہ کرتا ہے کہ اس نماز کے بغیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں محشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی پھر بھی آپ اس کو آپ یہ بات بھی برداش نہیں کر سکتے ان کے حکم کو ماننا یہ ہمارے لئے ضروری ہے ہمارا حکم وہ نہیں مان سکتے لیکن ان کا حکم ہم کو مان پڑے گا تو یہ چیز ہمیں کی بہت علم کی قدر ہے اگر کسی عالم کی عزت کرتے ہیں تو اس کے علم کی عزت یا اس کی بیزت ہی کرتے ہیں علم اکرام کو گالی دینا کفر ہے ان کے غیبت آپ نہیں کر سکتے ان کو آپ خراب نہیں کہ سکتے الا ما شاء اللہ جن لوگوں نے جو غلط طریقے سے جو بیان بازی کی ہے یا تحریر کی ہے ان کے بارے میں بھی خاموش اختیار کرتے کچھ بولتے نہیں تو ایسی حالت میں کیا ہے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے جو بات ہے جو اللہ کے رسول کے عشان میں کچھ بیعت بیٹھ ہے کچھ عرص کے بارے میں بول بیٹھ ہے بزا بزا تاب ثبوت اور فتاوے ہمارے پاس میں اس طرح کے موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر ہم لوگ کیا کرتے سائٹ کر دیتے ہم لوگ نہیں ان کی بات کو نہیں لیتے مولانا زنگا شرمت العالی نے فرمایا کہ تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو یہ تذکرت العلیاء میں جو علیاء اللہ ہیں جو علماء بھی ہیں اور فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں تم ان کی اتباع کرو اور ان کے بارے میں تم پڑھو اور ان کو تم سنو اور سمجھو اس میں تمہیں شریعت بھی مل جائے گی طریقت بھی ملے گی حقیقت بھی ملے گی معرفت بھی ملے گی یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں شامل ہیں تمہاری زندگی سے جڑا ہو وہ سب کچھ اس کے اندر میں ریلیٹیڈ ہے زیادہ تر کیا ہے کہ آخرت اور دین کی طرف اس میں دھیان دلائے گیا ہے ایک ایک واقعہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہماری دل کی جو دنیا ہے وہ بلکل بدل جاتی آپ جس سنیچر کی مجلس کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ دوسری جگہ موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کھو گئے جن گذور کا ذکر ہوتا ہے لگتا ہے کہ ہم وہاں کی سائر کرتے اور مدینے والے کا ذکر ہوتا ہے تو مدینے شریف میں مولانا بلال صاحب مدینے سے ہو کر کر آئے بہت سارے لوگ ہیں جو جاج اکرام ہیں ہم لوگ تو اب تک منصیب نہیں ہوا اللہ تبار اللہ کا کرم ہوگا جب انشاءاللہ تو ایسے موقع پر ان لوگ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ بینہ دیکھے ہوئے نظارہ کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ کے دربار کا تو اس طرح سے یہ جو نظارہ ہے وہ کیا ہے یہ خیالی یہ تصورات یا جو فوٹو جو ہمارے سامنے میں آیا اس کے ذریعہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ تڑپ وہ کسک وہ محبت تو رہنی چاہیے ہمیں حج تو رہنی کیا ہماری بساط نہیں ہماری پر تکر ضرور لگائیں گے یہ نیت اس وقت فرض ہے یہ پانچ فرائز ہیں فرائز میں سے یہ حج بھی ایک ہمارا فرض ہے اب رہے گیا اس معاملے میں تمام عبادتوں کا محصل شروعات ہوتی مولانا بلان صاحب نے بتایا ہے مولانا اتحارت بہت اہم چیز جو کتاب اتحارت کا ذکر کر رہے تھے بہت مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں اس میں لیکن کسی صاحب نے یہ لے کہ بتائیں کہ پاکی اور نا پاکی کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ جو نیک عمل میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم وضو کریں پاک اور وضو جب ہمار آگر غسل ہمارے پر فرض ہو تو ہم کو پہلے غسل کرنا چاہیے غسل کرنے میں ہمیں جو تحارت حاصل کرنی ہے وہ سب سے پہلے جو نیت جیسے ہم وضو کی نیت کرتے ہیں اسے ہم غسل کے لئے بھی نیت کریں ہم جیسے نیت کرتے ہیں یا اللہ پاک میں نے نیت کی غسل کی نا پاکی دور کرنے کے لئے پاکی حاصل کرنے کے لئے اور نماز صحیح کرنے کے لئے اللہ کے نزدی کی حاصل کرنے کے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس وضو کی نیت ویسے غسل کی نیت ویسے تیمون کی نیت آپ نے اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم نیت کر لیں گے نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے اب یہ یاد رکھیں ایک صاحب کیا کرتے تھے کبھی کبھی ادھر راستے سے جب ہم لوگ آتے تھے جمعے کی نماز کے لئے سڑک کے اوپر تو وہاں بھی ہم لوگ کو یہ نظارہ ملتا تھا ایک والٹی پانی ہے اور اس کے اندر ایک جگ ہے اور وہاں سے اٹھایا سر پہ ڈالا آدھا پانی بدن پر آدھا پانی پھر بدن کا چھیٹہ اڑ کر اسی والٹی میں سمجھ رہے خدا نہ خاصتہ ہم ناپاک ہیں اور ناپاک ہونے کی حالت میں ناپاک ہم کیسے ہو جاتے ہیں ناپاک کی جو درجات ہیں جو معاملات ہیں وہ یوں ہیں کہ اگر کوئی شخص مرد ہے اسے اگر احتلام ہو گیا نائٹ فال جسے کہتے ہیں دن میں ہو یا رات میں ہو جس وقت بھی ہو اگر اس کے احتلام ہو گیا یا پھر اگر آپس میں میاں بیوی اگر مل رہے ہیں اس وقت جو انزال ہوتا ہے انزال کے وقت میں منی کا خروج ہوتا ہے مزے کے ساتھ اور اچھلتے ہوئے پانی جس کا ذکر قرآن نے کہا مین دافق یخرجو من ہو من صلب وطرائی جو سینے سے اور صلب اور ترائی سینے سے اور پیٹ سے جو نکلتی ہے جو چیز جو مادہ انسان کا اس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے عورتوں کا یہ ہے کہ ان کو ہر مہینے میں تکلیف جو آتی ہے اور جو خون آتا ہے جیسے ہی اس کی شروعات ہوئی ویسے ہی وہ ناپاک شمار ہو جاتی ہے جب اس غسل کے ساتھ ان کا بھی غسل فرض ہوگا یا پھر وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں جو بچے کی ولادت کرتے ہیں جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اکثر مدت اکثر مدت اقل نہیں اکثر مدت زیادہ سے زیادہ مدت ان کے خون آنے کی چالیس دن ہے جس کو ہم سوا مہینہ بولتے ہیں اور لوگ سوئیہ مناتے ہیں لوگ سوئیہ مناتے ہیں بچہ پیدا ہوا سوئیہ یعنی عورت اس وقت پاک بھی ہو رہی ہے بچے کا سوا مہینہ بھی ہو رہا ہے اور اس وقت کچھ کھلائی یا اور سب یہ سب جو بھی ہوتا ہے کسی بانے لوگ کو تقریب میں شامل کر کر کچھ دعوت بغیر کر یہ ساری چیز ہیں تو یہ سب ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ناپاکی ہے اس میں بھی اس کو غسل کرنا چاہیے غسل کرنے میں اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جیسے جوڑہ لپیٹ ہے ٹاور بنانا یہ ناجائز ہے لیکن اسی جوڑے کو اگر پیچھے کی طرف لپیٹ لیا تو یہ جائز ہے پیچھے کی طرف نہانے کے صورت میں غسل کے وقت میں ان کو یہ جوڑا کھول دینا ہوگا تاکہ پانی کا ایک ایک بون ان کے ایک بال کے اندر پہنچ جائے ان کے پورے ایسے مردوں کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں تو یہاں پر کیا چیز ہے ایک چیز ہے کہ اگر نیل پولیش اگر لگاتی ہیں تو اگر لگاتی ہیں کا مطلب کیا لگا سکتی ہیں بلکل نہیں لگانا چاہیے آج مرشد نے بھی بیان کیا بلکل نہیں لگانا چاہیے اس لیے کہ بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو سور کی چربی سے وہ تیار کی ہوئی ہیں اس بنیاد پر بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اب دوسری چیز یہ کہ ہم اس کو لگائیں ہیں لگا کر کہ ہم غسل کریں یا وضو کریں تو ہمارے اس جگہ پر پانی پہنچا ہی نہیں جب پانی پہنچا ہی نہیں تو ہمارا غسل ہوا نہیں کیوں اس لئے کہ ذرہ برابر ایک بال برابر بھی اگر جسم کا حصہ جو ہمیں دھونا فرض ہے اگر خوشک رہ گیا سوکھا رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا جب غسل نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں نماز بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایسی حالت میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ بھی مکرو ہو جائے گا اس لئے ان تمام صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پاکی اور نا پاکی آپ دیکھئے غور کیجئے گا زیادہ تر لوگ جو ہیں عورتیں بھی خاص کر کر جنوں کا زیادہ تر جو شکار جو ہوتی ہیں وہ عورتیں ایک ادھر کوئی جگہ ہے بہت سارے بھائی مزارات ایسے ہیں جہاں پر جمرات کے روز ان مزاروں پر بازار لگ جاتے ہیں جو بازار جو لگتے ہیں وہ کیسے جنوں کا بازار ہوتا ہے جنوں کا بازار یعنی عورتیں وہاں پر جاتی ہیں ہر عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جوان بھی ہوتی ہیں شادی شدہ بھی ہوتی ہیں اور وہ جا کر مزار پہ پہنچتے ہی کھیلنا جس کو کہتے ہیں کھیلنا وہ شروع ہو جاتا ہے وہ جو شروع ہوتا ہے اس کی کئی وجہ کچھ اس میں سے نخرے بھی کرتی ہیں یاد رہے کچھ نخرے بھی کرتی ہیں وہ یہ تاثر دینے کے لئے اپنے گھر والوں کو دیکھو ہمارے اوپر یہ ہمیں کچھ ٹچ مت کرنا کچھ بولنا مت ہمارے اوپر بابا ہے اب کسی بھی وقت بابا اگر جلال میں آگیا تو تم کو دھنگ کر دے گا یہ تاثر بھی دیتے لیکن ایسی حالت میں کسی کسی کا صحیح بھی ہوتا اگر کسی کا صحیح ہوا تو اس صورت میں کیا ہے کہ ہمیں اس کا علاج کرنا چاہئے اور علاج کے لئے سب جگہ گھوم جائیے ہر جگہ گھوم جائیے پورا پورا فائدہ نہیں ہو باتا لیکن جب حقان جون میں انسان پہنچتا کسی بہانے سے اگر یہ دو برک پرچہ پہنچتا ایک بار الحمدللہ تین بار قلو اللہ ایک بار فلق ایک بار ناس در شریف حقانی یہ جب عمل میں لے کر آتا ہے اب جو اس کے اندر ہیڈین ہوتا ہے اگر اگر وہ چیز ہے اس میں اگر پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا کیا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا لوگ سمجھیں گے در جائیں گے کہ یہ کیا ہوا گئے ہم نماز بخش بانے روزہ بھی گلے لگ گیا یہ تو اور زیادہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے وہ جو ظاہر ہوا اب اس کا خاتمہ ہے اور اس کا خاتمہ ہے ایک شخص بہت دنوں سے پریشان نہیں بھی تو دس پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال بلکہ اور بیشی بھی اور اسے ہمیشہ کبھی کبھی روز تربار میں آیا بچارہ خوشید حضور قبلہ کے وقت میں آیا یہاں پہ آ کر کے اور بہت کچھ اس نے کیا بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی اسے اس کی جو بیماری اس کی تکلیف دو دو تن دن مرتبہ ہسپیٹلائز رہا مرنے مرنے سے بچا لیکن آج الحمدلللہ اس وظیفے کی بھی کچھوچہ شریف بھی گیا کچھوچہ شریف میں جا چلے بھی لگایا کچھوچہ شریف بہت مشہور جگہ ہے یو پی میں اکبر پور کی جگہ وہاں پر مشہور اس لیے ہے کہ جتنے بھی جنات ہیں ان کا عمل ایسا تھا حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ وہ اپنا تخت چھوڑ کر انہوں نے حضرت یہ 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 ان کے پیر ہیں ان سے آگر کہ یہ بیعت ہوئے اور پھر وہ کامل بزرگ بن گئے اور ان کا جلال کا عالم یہ ہے کہ مزار کا اوپر کا کلس ہے صرف پیشنٹ بیٹھے گا اور اس کو دیکھے گا تھوڑی دیر دو تین منٹ کے اندر میں آہستہ آہستہ کر کے وہ شروع ہو جائے اور شروع ہو جائے گا اور حقیقت میرا مشاہدہ ایک بار نہیں کتنی بار میں جب یو بی پر پڑھتا تھا اکثر میں جاتا تھا وہاں پہ تو اس جگہ یہ جو حالہ جو تھی دیکھ کر پھر ایک جلانے کی جگہ بنی ہوئی تھی کالا سا ایک کالی جگہ بلکل ان کے مزار شریف سے بلکل متصد تو جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی وہ بلکل جھومتے 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 اور وہ بازارتہ ان سے لڑتا تھا اور آج بھی لڑتا ہے اس طرح سے لڑتا مخدوم تم میرا کیا بگاڑ لے گا مخدوم تم ہمیں نہیں چھوڑ چھوڑا سکتے مخدوم میں اس کو مار کر کے رہوں گا چھوڑی چھوڑی بچیاں چھوڑا چھوڑا بچہ اس طرح سے فریش شردو بولتا لگتا نہیں ہے اس کی زبان کچھ ہے بولتا کچھ ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلکل صحیح چیز ہے تو یہ جنوں کا اثر ہے وہ بہت زیادہ اثر اور جب آتا ہے اب اس میں کوئی مولوی بھی گرفتار ہو سکتا ہے کوئی حافظ بھی گرفتار ہو سکتا ہے مفتیوں کی بھی اولاد یا بچے یا بیوی ہمارا یہ ساتھی ہے اس کے والد بھی علم وہ بھی علم بیوی کا حال یہ ہے بچاری پریشان اور اس کے ساتھ میں یہ 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 جو معاملہ دیکھا تو سود کا معاملہ دیکھا جب تحقیق کیا 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 ہوتا ہے تو پتا چلا کہ سود اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جب سود ہے تو اسی کا سود وہاں مل جا رہا ہے تو زیادہ تر حصہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ پریشانی آتی ہی ہے چاہے جس صورت میں بھی آئے خاندان کی کسی بھی فرد کے اوپر بھی آئے لیکن آگر اس کو پکڑ دیکھا تو کچھ لوگ وہاں پر اسی بہانے سے کیا ہوا ان کی کمائی کا ذریعہ بھی شروع ہوا اب وہ کماتے رہے ان کا چلتا رہا اور اسی طرح سے پھر وہاں پر لوگ موجود ہو جاتے ہیں اب وہاں چراغ دیا جاتا ہے چراغ جو دیا جاتا ہے وہ چراغ جلا جاتا ہے اس کے اندر میں کچھ آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور آیتیں لکھی ہوتی ہیں اس میں چراغ رکھ کر جلاتے ہیں میں عمل بتا رہا ہوں تھوڑا سا اندر کیجئے اس کے ذریعہ سے لوگ اس چراغ کو دیکھتے ہیں جو وہاں پہنچ نہیں سکتے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ چراغ گھنڈا گھنڈا دو دو گھنڈا تک وہ بیٹھیں گے اور وہ چراغ کے جلتے جلتے رہنے تک دھیرے دھیرے وہ تو وہ جو ہیں وہاں پہ چھ مہینہ چلہ لگا کر گئے کمہینہ چھ مہینہ چلہ لگا کر گئے کافی پیسے بیچارے کا خلچ ہوا مجبور ہو گئے یہاں سے پڑھتے پڑھتے نہیں جا رہا تھا لیکن اخیر میں جب مرشد کے پاس جب آئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا مرشد کو چیلنج کر دیا سیدھے اگر تیرے اندر طاقت تو چھوڑا کر دیا تو لگا کہ صحیح ہے اس پر جو ہے وہ صحیح ہے وہ سیدھے چیلنج کر رہا ہے اور مرشد کو بدر بھائی جو لے کر یوں کھڑے ہوئے تھے رات کا وقت تھا دس بج رات دس بج اس کے اوپر جب آتا ہے تو وہ پورا اگر ہلا کر رکھ دیا اور سیدھا ایسے انگلی دکھاتا ہے تیرے اندر طاقت تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ چیز کچھ لوگ نخنا کرتے ہیں کچھ لوگ نوٹنکی کرتے ہیں عورتیں زیادہ کرتی ہیں اس لئے اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا اور بھی دوسرا معاملہ ہوتا ہے بہرحال تو ناپاکی کی وجہ سے بھی جن پکڑتا ہے سود کی وجہ سے بھی جن پکڑتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ناپاکی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور میں یہ ہے کہ ہم غسل کی نیت کی پانی لیا غسل کی نیت کر پانی لے کر کے پہلے اپنی دونوں ہاتھوں کو گٹے تک دھویا تین مرتبہ اور خیال ہے کہ ہم دھو رہے ہیں یہ پانی کا چھیٹا سامنے والی بالٹی میں جو پانی ہے اس میں نہ پڑے یہ اچھی طرح سے دھیان نہیں بہت دھیرے سے آہستہ آہستہ کر کی پھر کلی کی تین مرتبہ غرارہ تک غرارہ کرنا ہے تین مرتبہ پھر پانی ناک میں ڈالی ناک میں پانی نے کیا ایسے سے کر لیا صرف ہو گیا نہیں بلکہ پوری طرح سے آپ یہاں تک نرم ہڈی وہاں تک آپ پانی ڈالنا ہے اور ناک کو ساف کر لینا یہ دو تین یہ ہو گیا چوتھا فرض یہ سب فرض ہے ہاتھ دھونا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی ڈالنا پانی اس طرح سے ڈالنا کی بس ڈال لیا ہو گیا نہیں بلکہ آپ کو اگر مرد ہیں یا عورت ہیں جو بھی ہیں ہر حصے کو بال کے ایک جگہ کو رگڑ دینا ہے اگر کوئی شخص طلاب میں کود پڑا تو اس کے لئے کیا حکم اگر طلاب میں کود ہے اس کا پورا ہی بدن بھیگ گیا لیکن ایک آدم مرد تو اس نہیں ادا کیا کلی نہیں کیا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اس کا فرض باقی رہ گیا اور غسل ہی ہوا لیکن اگر وہ کلی کر لیتا ہے ناک میں پانی ڈال لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پورا طلاب میں کود کر ناہ لیتا ہے تو اس کے لیے ہو گیا وہ جائز ہو گیا عورتوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے وہ جب اپنے ہمام میں داخل ہوں گی اس طرح سے ان کو اپنے پانی کو دیرے دیرے کر دھال 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 کر کر جیسے ادھر سے ڈال دیا دھائنے سے پھر بائیں سے ڈال کر سر کے اوپر سے ڈالا اور پورے بدن کو پھر دھول لیا جب اخیر میں دیکھ لیا کہ ہم دھول چکے اپنے جسم کو تو اب جا کر ہم پھر ایک بار وضو کر لیں وضو جو ہم کریں گے وضو کیلئے پھر ہم نیت کریں گے یا اللہ پاک میں نے نیت کی وضو کرنے کی نا پاکی وضو کا جو حصہ ہے پھر ہم تین مرتبہ یہ دھوئیں گے پھر کلی کریں گے پھر نا پانی ڈالیں گے پھر چہرہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کہ یہ چھن تک ہم دھوئیں گے تین مرتبہ ہر کام تین مرتبہ ہوگا اور داہنی طرف سے سب شروع ہوگا تو دھوئیں ادھر پھر اس کے بعد تین مرتبہ دھوئیں ہاتھ تین مرتبہ بائیں ہاتھ کو نہیں سمیت ہم دھونا یہ اپنا کیا اور پھر اس کے بعد مسہ کا حکم ہے مسہ کو اسی طرح سے ملائیں گے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہم دعا کے لئے کرتے ہیں سامنے سے دھوئے کر جائیں گے پیچھے تک اور پھر یہ جو حصہ بچا ہوا ہے دونوں سائٹ کا پام اس کو ہم واپس لے کے پھر دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیں گے کان میں اندر جو سراخ ہے وہ پھر اس کے اوپر کا حصہ پورا اس کا مسہ ہو گیا پھر یہ جو انگوٹھا بچا داہینی طرف کی گردن اب بائیں ہاں سے بائیں طرف کی گردن مسہ ہم نے کر لیا یہ پورے سر کا مسہ کر لیا اختلافی بات بتا رہے تھے مہمان صاحب کہ چوتھائی سر بھی چار بال بھی اگر چھو لیا ایسے تو بھی مسہ ہو گیا وہ باہر ملکوں میں ایسا چوتھائی سر کا بھی ادا ہو جاتا ہے پورے سر کا معنی فرض سنت اور واجب سب ہی ادا ہو جاتے تو اس طرح سے ہم لوگ کو سب کچھ سر کا مسہ کر لینا چاہیے اور آنکھ میں جب ہم پانی ڈالیں گے یہاں پر آنکھ میں پانی جانا چاہیے آنکھ پیر جو پیچھے کا حصہ ایڑی جس کو بولتے ہیں ایڑی نہ سوخی رہ جائے ایڑی کو ضرور دھوئے اس لئے جلدی جلدی میں وضو کرنے جماعت چھوٹ رہی ہے پٹا پٹا مارا پیچھے ایڑی چھوٹ گئی جا کھڑے اللہ اکبر تو آپ نماز پڑھو گے تو کرو دیکھو لیکن اپنے تک ان زینتوں کو تم کیا کرو لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ اور کم قال اللہ کہ اپنے زینت کو تم ظاہر نہیں کر سکتے مگر اپنے شوہر کے لئے اپنے شوہر کے لئے جس کے سامنے تم ظاہر ہو سکتی ہو صرف اسی کے لئے تم کو یہ کرنا اگر تم غیر مرد کے لئے اپنا فیشن کیا تم نے ہونٹ پالیش اور اگر نقشہ عجیب طرح بنا کر کر رہتے ہیں یا پھر آج کل سیلون نکلا ہوا عورتوں کا سیلون بھی شروع ہو گیا یا آرد نے بال کٹانا شروع کر دی ان کا بھی بال کٹانا بلکل عورتوں کا ناجائز ہے ایک شخص بہت پہلے مجھ سے یہ پوچھا تھا پوچھا کہ اچھا عورتیں اگر بالوں کو سجا لیں ایسے ہم نے دیکھی اگر کچھ بال ایسے ہیں جو اوبر خوابر نیچے اوچے ہیں تو اپنے گھر میں بھی اس کو عورت نے کاٹ کر گول کر لے سکتی لیکن سہلون میں جانا وہاں جا کر وقت دینا کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں تم جاؤگے تم دو سو روپیہ خرچہ کروگے ایک سو روپیہ خرچہ کروگے ہم پانسو روپیہ خرچ کر کر آئیں گے مردوں کے سہلون کا جواب ہے تم ایک سو روپیہ میں ہجامت بنا کے آتے ہم چار سو روپیہ لگائیں گے ہمارے پاس ابھی ہے اس لئے ہم جا رہے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی لانت بھی ساتھ میں لے کر کر جا رہے ہو جس نیت سے جا رہی ہو اس چیز کو اچھی طرح سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو سمار رہیں اور عبادت کا مقصد ہم اس مقصد کی طرف میں رہیں ہر وقت ہم جدھر سے بھی گھوم کر آئیں جو بھی کام کریں ہم کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کام کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں بہت ساری کہ ان کو تھوڑا سا ان کے دل میں سکون ہوگا کہ ہم سے ہار گیا یہ آپ کی ہار نہیں ہے بڑے بڑے حکمہ بڑے لوگ ان تمام لوگوں کی بات ہیں ان کے آگے ہم لوگ کی کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کی بات ہیں کہ ان سے شکست کھالو زبان درازی میں یہ جو ساتھ نرمی بھی کرنا ہے اور تھوڑی سختی بھی کرنی اگر سختی میں دیکھئے اگر اس سے کام چل جاتا ہے سختی مت کیجئے کبھی کبھی دونوں کو ساتھ لے کر چلئے اس طرح سے کیا سمجھا بجھا کر کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالیے اللہ کے رسول صلی اللہ سنت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کیجئے اور اس طرح سے قیامت کا میدان ہوگا آپ جتنا سنا دیجئے کسی کسی کا دلی بند رہتا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو کیا کیجئے گا آپ اپنی طرف سے پیغام سنا دے جائیے کبھی کبھی آگ سے بچ جائے گی اس کے ساتھ بچے بھی پڑھنے لگیں گے نماز پڑھیں گے عادت تو اسی طرح سے بنائی جاتی ہے اب اس موقع پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے لپیٹے میں شیطان لے لے ایسا لپیٹے کہ آپ ہی نماز چھوٹ جائے تو ایسی حالت میں آپ بولیے بول کر پہلے اپنی نماز ادا کر لیجی اس کے بعد کوئی صورت ہو چاہے لڑائی ہو چاہے جھگڑا ہو لیکن اس معاملے کے لیے آپ اپنے آپ کو پکا رکھنا ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے تم کو نماز مگر پڑھو تو دیرے دیرے اگر کیا فرماتے تھے کہ اگر گلی مٹی ہے تو اسے ہاتھی گھوڑا کچھ بھی بنالو ساب چل جائے گا لیکن مٹی اگر سخت ہو گئی تو پھر تم اسے کچھ نہیں بنا سکتے ہو بنا ہو تو ٹوٹ جائے گی اسی طرح سے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ سادھا ہوتا ہے اس کی طرف ہمیں محنت کرنی پڑے گی محنت کر کر کہ اس چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا یہ اللہ رسول سلام کی سنت ہے یہ اس کے خلاف ہے ایک ایک بات کر تھوڑا بتاتے رہنا ہے اور مجلس کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ان تک پہنچاتے رہنا پیار سے محبت سے سمجھانا ہے اور اس کے بعد جب ان چیزوں پر عمل کرنے لگیں پھر تقوی کی بات کیجئے تقوی کی بات پہلے اگر کیجئے گا تو پھر وہ ویسا ہی لوگ جیسے عام لوگ جیسے بھاگ جاتے ہیں دور یہ بھائیت تقوی یا کھانا نہیں پانی نہیں یہ عورتوں کی کہانیا جو ہیں صحابیات کی کہانیا ان کو سنا سنا کر کر ان کے پاس لائی اگر وہ سننے سے بھی انکار کریں کچھ ایسی بھی ہوں جو سننے موڈرن ایجوکیشن اس نے کیا کیا انگلیش تعلیم نے جہاں پہ یہ شریعت کی تعلیم نہیں دینیات نہیں قرآن چلی آتی وہ پریشانیاں چلی آتی خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی انگلیش بول لائی میری بیٹی یا میرا بیٹا انگلیش بول لہا ہے انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا سب بن گیا آخرت کے لئے اس نے کیا کیا نماز کی تیاری اس نے کیا کی قرآن کو اس نے کتنا پڑھا اس نے کتنا سمجھا اس پر عمل کیا کی نہیں کیا ہمیں اس طرح دھیان دلانا چاہیے اللہ ہم لوگ کی کوشش کو قبول فرمائے اور اسے پورے درجے تک پہنچائے اور اس پر جو کچھ بھی بیان ہوا عمل کرنے کی ہم تمام لوگ کو اور ہمارے گھر کی عورتوں کو بیوی بچوں کو ماں